نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایمل ایس نیوز ہندی میں تو دوستو اسرائیل ید کا اب انت ہو گیا ہے لیکن اسی کو لے کر ایک بڑا بیواد اب شروع ہو گیا ہے اور اسرائیل فلسطین دونوں ہی اس جیت کا سریع لینا چاہتے ہیں اور ساتھی دونوں اس جیت پر اپنا اپنا کلیم کر رہے ہیں ایک طرف جہاں پر اسرائیلی سینہ اس کو کلیم کر رہی ہے کہ ہم جیتے ہیں وہیں فلسطینی لوگ اور ہماس ہے وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اسرائیل نے اتنا بڑا اٹیک کیا ہے تو اس کے باوجود فلسطین میں اتنا زیادہ نقصان ہونے کے باوجود آخر فلسطینی لوگ اور ہماس آخر کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتا ہے تو دوستو آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہیں ساتھی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اسرائیل یہاں پر سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس میں دو دیسوں نے بہت ہی جیادہ اہم فون کرنے بھائی ہے پہلا دیس ہے امریکہ جس نے اسرائیلی ریشت پتی کو پچھلے سات دنوں میں چار وار فون کر کے بات کی ہے اور ہمیسا ہی اس نے سیز فائر کرنے کا آہان کیا ہے وہیں دوسری طرف اس جیت دونوں دیسوں نے مل کر اس سیز فائر کو کرنے کا ہمیسا سے آہان کیا ہے اور اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو بینا کسی سرط کے بینا کسی دکت کے اس میں سیز فائر کر لینا چاہیے کیونکہ آپ کے سامنے کوئی بھی سرط نہیں رکھی جا رہی یہ پوری طرح سے انکنڈیشنل ہے اور یہ پوری طرح سے اسرائیل کے حکم ہے دوستو حماس کی اور فلسطینی لوگوں کی کچھ سرطیں تھی جن سرطوں پر کبھی بھی اسرائیل اس ید کو روکنا نہیں چاہتا تھا اور وہ سرطیں یہ تھی کہ آپ کبھی بھی الاس کا مسجد میں کبھی بھی اپنی سینہ نہیں بھیجیں گے پولس نہیں بھیجیں گے اور اسرائیل نے اس پر ساپ انکار کر دیا کہ ہم ایسی کوئی بھی کنڈیشن آئے گی تو وہاں پر اسرائیل کی سینہ بھی جائے گی ساتھی پولس بھی جائے گی اور دوسرا مدہ جس کے اوپر یہ پورا ید کھڑا ہوا تھا وہ تھا سیخ جرار کا علاقہ آج کی تاریخ میں یہاں پر فلسطینی لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جمین ہے وہ پوری طرح سے یہودیوں کی ہے پہلے یہاں پر یہودی رہا کرتے تھے اور انہی کی یہ جمین ہے اور جس جمین کو پہلے فلسطینیوں سے کسی بجے سے بھی کب جا لیا تھا اب وہ وہاں پر رہتے ہیں لیکن یہ جمین ہماری ہے تو ہمیں باپس کی جانی چاہیے اور اسی کو لے کر اسرائیل کے کورٹ میں یہ پورا معاملہ بھی چل رہا تھا اور اسرائیلی کورٹ نے یہ آرڈر بھی دے دیا تھے کہ اس جمین کو کھالی کیا جائے کیونکہ یہ یہودیوں کی پرانی جمین ہے تو یہودیوں کے حصے میں آنی چاہیے اور جیسا کہ آپ کو اور پہلے ہی ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل نے سیخ جرار سے فلسطینیوں کو نکالنا ضرور کر دیا تھا اس کے بعد ہی الاس کا مسجد میں فروٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد ہی یہ پورا یدس روح ہوا تھا تو یہ جو فلسطینیوں اور حماس کی سرٹ تھی کہ آپ سیخ جرار سے کسی کو بھی نہیں نکالیں گے تو یہ بھی پوری طرح سے رجیکٹ کر دیا اسرائیل نے اور اسرائیل نے ساپ سبدوں میں بھی کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کر ہی چھوڑیں گے اور اگر وہ نہیں نکلیں گے تو ہم اپنا سکتی پردشن بھی کریں گے یعنی کہ دوستو اسرائیل اپنی باز سے ایک انچ پیچھے بھی نہیں ہٹا ہے اب ایسے میں حماس اور فلسطین کے جو لوگ ہیں آگر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ید جیت گئے تو اس کا قارن یہ ہے پچھلے گیارے دنوں میں حماس میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور حماس کی ریڈ کی ہٹی پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی اس کے کئی سارے کمنڈر بھی مارے گئے ہیں اور ان کا جو سرنگوں کا جالہ ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل نے ختم کر دیا ہے ساتھ ہی جتنے بھی آتنکوادی اڈے تھے ان کو بھی ختم کر دیا ہے اور آس کی تاریخ میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ گاجہ کے اندر چھپنے کے لیے حماس کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے ایسے میں حماس کو آگے لڑنے کے لیے آگے اپنے آپ کو اسٹینڈ اپ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے اور جنتہ کا سمرتھن چاہیے اور اسی لیے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایود جو ہم جیت گئے ہیں فلسطین کی جنتہ میں اور جو عرب دیس ہیں ان میں ایک پوجیٹیف سوچ جائے جس سے حماس کو فنڈنگ ملے لوگوں کا سپورٹ ملے جس سے وہ پھر سے کھڑا ہو کر اسرائیل کے ساتھ یود کرنے کے لیے بل پا جائے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حماس کو جتنا لاؤس ابھی ہوا ہے اب سے پہلے کبھی بھی اسرائیل نے اتنا بڑا حماس کو جوردار جھٹکا نہیں دیا تھا اب دوستو آپ کا کیا ماننا ہے کیا فلسطین اور حماس نے اس یود کو جیت لیا ہے یا پھر اسرائیل کی اس میں بڑی جیت ہوئی ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جہن